وَلَوْ تَرَوْا اِذْ فَزِعُو فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِن مَكَانٍ قُرِيب ترجمائیں کنزر ارفان اور کسی طرح تم دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا تفسیر صلات الجران اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کفار کو دیکھتے تو بڑا ہولناک منظر دیکھتے جب وہ موت کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی جگہ بھاگ کر یا پناہ لے کر اس سے نجات حاصل کر سکیں گے اور وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں ایک قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا کیونکہ وہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے اس وقت وہ حق کی معرفت کے لیے مجبور ہوں گے ترجمائے کندر افان اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور اب ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان پا لینا کیسے ہوگا حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھیکتے تھے تفسیر سراطل جنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہ مکلف ہونے کی جگہ یعنی دنیا سے دور ہو کر توبہ اور ایمان کیسے پا سکیں گے حالانکہ عذاب دیکھنے سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مَا قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ ترجمہ کنزل عرفان اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے تفسیر سراط الجنان یعنی کفار کے درمیان اور ان کی چاہت توبہ اور ایمان قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کی توبہ اور ایمان نا امیدی کے وقت قبول نہ فرمائی گئی بے شک کفار ایمانیات کے متعلق دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن پاک کی آیات میں بہت غروف فکر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے تھنڈا پانی پیا تو رونے لگ گئے ان سے عرض کی گئی کہ آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے اب رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی کی کتاب میں سے یہ آیت یاد آگئی تھی وحیل بینہم وبین ما یشتہون اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنمی صرف ٹھنڈے پانی کی خواہش کریں گے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ترجمہ کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا کریں اور ان میں بیان کیے گئے مزامین اور دیگر چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ آج سورہ سبا ہماری ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کا خوب خوب فیض ہمیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد صلو علیہ وآلہ وسلم